مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد نے الطاف حسین کے خلاف مقدمے کی درخواست سندھائی کورٹ میں جمع کرواتی اصل میں اصل اقائق عطالت کے سامنے نہیں لہا پا رہے ہیں اور وہ درخواست شکار ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے مقدمات کی پیروی خود کر سکتے ہیں جس پر چیف جسس سندھائی کورٹ نے انہیں اجازت دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کی معاونت اور آپ کے ساتھ تعاون کے لیے جو سندھائی کورٹ بار کے صدر اور جنرل سیکرٹری جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے سندھائی کورٹ جو بھی مقدمات میں پیروی کی اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ موجود رہیں گے اسی حوالے سے چیف جسس نے انہیں اجازت نامہ بھی دے دیا ہے اور سندھائی کورٹ میں آفاق احمد نے خود جا کر یہ درخواست ظاہر کی ہے جس میں انہوں نے یہ موقع اختیار کیا ہے کہ امکم کے خلاف مقدمہ چلایا جائے اور ان کے انٹرپول سے رابطے کے بعد ان کو گرفتار کیا جائے اس مقدمے کے اندر انہوں نے یہ موقع اختیار کی ترکے نائنٹی سیون میں بیت الحمزہ پر جو اٹیک ہوا تھا وہ ہی قیمہ پر کیا گیا تھا جس میں کتاب گان شہید ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان کے خلاف بھی مقدمہ درش کیا جائے بہت شکریہ آقا یاسدین آپ کا دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے اگر ان کے خلاف ثبوت ہیں تو عدالت میں پیش کیے جائیں جس پر سرکاری وکیل عبداللہ کا کہنا تھا کہ آفاق احمد کے خلاف جو مقدمات ہیں ان میں ان کا نام کولم ٹو میں ڈالا گیا ہے جس میں ان کے امام پر اغوا کے واقعات ہوئے اس موقع پر آفاق احمد نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ کئی ورسوں میں دوران حراست ان کے خلاف نو مقدمات بنائے گئے ہیں جن کا پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جس پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مقدمات درست ہیں تو سزا دی جائے مقدمات بنائے جا رہے ہیں اور گوا موجود ہی نہیں ہے عدالت نے پروسیکیٹر جنرل سن کو تمام ریکارڈ کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے مقدمے کی مزید سماعت پندہ نومبر تک ملتوی گردی ناظرین سندھائی کورٹ میں مہاجر قومی مومن کے چیرمن آفاق احمد کے خلاف کون کون سے مقدمات کی سماعت ہوئی مزید تفصیلات بتائیں گے کراچی سے ہمارے نمائندے ایس ایم ارفان جی ایس ایم ارفان جی اس وقت ہم سندھائی کورٹ میں موجود ہیں یہاں پہ مہاجر قومی مومن کے چیرمن آفاق احمد جو ہیں وہ از خود پیروی کے لیے آج یہاں پر آئے تھے جس پر گوشتہ پیشی پر درخواست انہیں داخل کی تھی کہ ان کے وکلا کو حراسہ کیا جا رہا ہے اور انہیں جان کا خطرہ ہے پہلے بھی ان کا ایک وکیل جو ہے سویلنجم حلاق کر دیا گیا تھا تو آج وہ عدالت میں پیش ہوئے آج سب سے پہلے وہ جسٹس مقبول باگر کی عدالت میں پیش ہوئے جہاں پر انہوں نے زمانت قبل از وقت گرفتاری کی درخواست جو ہے عدالت میں دائر کی تھی جو کہ قرنگی کے علاقے میں جو ہے جمیل بلوچ کے حوالے سے درخواست تھی کہ جمیل بلوچ کو اقویٰ کرنے کا کیس تھا تو اس پر عدالت نے کہا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے جو مقدمات ہیں ان کے خلاف جب پہلے کیوں نہیں بتائے گئے عدالت کو کیوں آگا نہیں کیا گیا اور اگر ان کے خلاف ثبوت ہیں تو بتائے جائیں جس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ ان کا نام جو ہے وہ کالوم نمبر ٹو میں ہے کالوم نمبر ٹو میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ملزم کے ایسیت سے نہیں ہوتے بلکہ ان میں کالوم ٹو میں ان کے خلاف جو ان کی عیمہ پر جرم کیا گیا ہے تو جس پر عدالت نے ریمارکس میں یہ کہا کہ اگر ان کے خلاف ثبوت نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ ختم کیے جائیں یا پھر بتائے جائیں یا پھر ثبوت پیش کیا جائیں جس پر عدالت نے سرک برمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ پروسیکوٹر جنرل سن کو طلب کیا عدالت میں ان سے کہا کہ عدالت میں تمام چیزوں کی بزاعت دی جائے اور ان کے خلاف کتنے مقدمات ہیں اس پر بتائے جائے جس پر آفاق احمد ماجر کومی مومنٹ کے چیئرمن آفاق احمد کا کہنا تھا کہ ان کے جو مقدمات ہیں تقریباً نو مقدمات ان پر داخل کیے گئے اور تقریباً دس سال سے زائد عرصہ ہو گیا ان کو جیل میں اور انہوں نے جو مقدمات کی پیروی کیا اور مقدمات جب ختم ہوئے تو انہیں ایم پیو کے تحت بند کر دیا گیا پھر ان کے مقدمات آگئے تو جس پر بات جو ہے عدالت نے کہا کہ اگر مقدمات صحیح ہیں تو انہیں فاسی چلا دیا جائے لیکن اگر مقدمات میں گواں نہیں ہیں تو پھر ایسے جھوٹے مقدمات کیوں بنایا جا رہے ہیں تو جس پر عدالت نے کہا کہ عدالت نے سخت رماز دیا کہ ہم کب تر انسان انہیں کا عدالت کریں گے اور جس کے بعد جو ان کی دوسری سامات جو درخواست کی سامات تھی جس میں آزخد پیروی کی سامات تھی اس کے لئے چیف جسٹس مشیر عالم کے لئے جہاں پہ چیف جسٹس مشیر عالم نے